اسلام علیکم دوستو انسیٹ بے مہتن فخر میں خوش حمدد وزیرالہ پنجاب چودی پرویزلہی نے عمران خان کی ہدایت کے اوپر پنجاب اسمبلی توڑنے سے انکار کر دیا اور انہوں نے صاف کہتا ہے پائیں نا کم میرے کلو نہیں ہونا اگر ایک کم تو سی کرانا ہے تو آپ کرا لو یعنی میں استیفہ دے دیتا ہوں میں استیفہ دے کے گھر چلا جاتا ہوں آپ نیا چیف منسٹر منتخب کرا لیں اور اگر آپ نیا چیف منسٹر منتخب جس وقت کرا لیں گے تو اس کے بعد اس سے کہہ کہ یہ اسمبلی توڑوا دینا میرے کلو ایک کم نہیں جونا میں ایک کم نہیں کرنا اور چودی پرویزلہی صاحب کیونکہ ایک بڑے پرانے اور بڑے سینئر قسم کے سیاستدان ہیں انہیں پتا ہے کہ یہ گام عمران خان صاحب کے بس کا نہیں ہے اے گل عمران خان دے ہتھوں نکل چکی ہے کیونکہ ان کو پرویزلہی صاحب کے استیفہ کے بعد نیا چیف منسٹر منتخب کرانا ہے اور ان کو بھی اس بات کا اندازہ ہے کہ چودی پرویزلہی صاحب کی یا ان کی جماعت کے دس ووٹوں کے بغیر عمران خان صاحب نیا چیف منسٹر منتخب نہیں کرا سکتے اور نیا چیف منسٹر منتخب نہ کرانے کا مطلب یہ ہوگا کہ گیم ان کے ہاتھ سے نکل جائے گیم ان کے ہاتھ سے نکلنے کا مطلب یہ ہوگا کہ پنجاب کی حکومت ان کے ہاتھ سے نکل جائے پنجاب کی حکومت ان کے ہاتھ سے نکلنے کا مطلب یہ ہوگا کہ لانگ مارش نے اس وقت جو ادھم مچایا ہویا ہے جو احتجاج کے نام پر جو بارہ مین شاہ رہیں ہیں ان کو بلوک کیا ہوا آج دوسرا دن ہے وہاں پر رانا سناولہ فارمولہ لاغو ہو جائے گا پھر رانا سناولہ صاحب پچیس مئی کی جو تاریخ ہے اس کو بہت ہی اچھے تاریخے سے دورائیں گے لہٰذا یہ والا کام اب ہونا مشکل ہو گیا ہے اور عمران خان صاحب کو اس بات کا پتہ چل گیا ہے بڑے واضح اور دو ٹوک انداز میں کہ چودری پرویز علائی صاحب ان کی گیم کسی بھی صورت نہیں کھیلیں گے وہ یہ ضرور کر دیں گے کہ ان کو خوش کرنے کے لیے تو اتھے چلا جا تو اتھے چلا جا تو اتھے چلا جا تو اے کر لے تو وہ کر لے اب جو ہے افسروں کو ٹرانسفر کر دیں گے جو پی ٹی آئی کے وزیر ہیں ان کو فری ہینڈ دے دیں گے لیکن جہاں جہاں پر جا کر ان کو وہ اس حد پر جائیں گے جہاں سے وہ ریڈ لائن کروس کرنے کی سمٹ میں پہنچیں گے وہاں سے انہوں نے ہاتھ پیچھے کر لینا ہے وہاں پہ انہوں نے کہنا ہے پیجن میں گلیت ہاتھ پیڑ نہیں رکھنا میں تتے تویتے نہیں بیٹھ سکتا یہ ان کا پیغام ہے اور جو انہوں نے اپنے عمل کے ساتھ عمران خان صاحب کو دیا ہے دو مرتبہ ملاقات ہوئی ہے عمران خان صاحب سے اور ان دونوں ملاقاتوں کی یعنی جس وقت چودی پرویز علیہ صاحب اور مونس علیہ صاحب جا کے عمران خان صاحب سے ملے ہیں دو مرتبہ ملے ہیں کھل اور ان دونوں ملاقاتوں کی کوئی ایک تصویر بھی میڈیا کے اوپر جاری نہیں کی گئی اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ملاقات کے اندر یا ان ملاقاتوں کے اندر جو محول تھا وہ اس حد تک ٹینس تھا کہ وہ جو تصاویر ہیں وہ بھی اس بات کی ماضی کر رہی تھی کہ نہیں آ رہا ہے کم میں تھے کوئی گڑبر لگ رہا ہے پر جاری نہیں کرنی نہ صرف یہ بلکہ وہ ایف آئی آر جو عمران خان صاحب کا درینہ خواب تھا کہ اس کے اندر تین لوگوں کے نام آ جائیں اور وہ ان تین لوگوں کے نام لے کر پروپگیٹ کریں وہ ایف آئی آر بھی درج کرنے سے چودی پرویز علیہ صاحب نے صاف معذرت کر لی انہوں نے کہا نہیں جناب یہ کام نہیں ہو سکتا اور پھر جو ایف آئی آر درج کی گئی ہے وہ پولیس کی مدعیت کے اندر درج کی گئی ہے اور وہ جو واقعہ ہوا اسی واقعہ کو سامنے رکھتے ہوئے وہ ایف آئی آر درج کی گئی ہے جس کا مطلب آپ اس وقت اپنی سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں اور وہ ایف آئی آر ایک جسے ہم کہہ سکتے ہیں نا کہ ایس آئی سب انسپیکٹر کی مدعیت کے اندر درج کی گئی اور اس نے اس واقعہ کی تفصیل لکھتے ہوئے جو بندہ نوید پکڑا گیا ہے اسی کو اس کا ملزم قرار دیا اور مختلف دفعات کے اطاعت ایف آئی آر درج کر کے ضابطے کی کاروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے اب یہ والا معاملہ بھی عمران خان صاحب کے لیے ایک بہت بڑی دردے سار ہے کیونکہ یہ ایف آئی آر کو اگر وہ تسلیم کر لیں تو ان کا نیلٹیو ڈوب جاتا ہے اگر وہ تسلیم نہیں کریں گے تو پھر جو ہے وہ پنجاب حکومت پر اعتراض آئے گا کہ پجن تاڑی پنجاب حکومت سی تسی ایف آئی آر کیونی درج کرا سکے بھئی آپ لینے نکلے ہیں حقیقی ازادی اور دعوے ہیں امریکہ کو absolutely not کہنے کا اور جو ہے حقیقت یہ ہے کہ ایک ایف آئی آر آپ درج نہیں کرا سکتے کس طرح جسٹیفائی کریں گے اپنے لوگوں کو نہیں جسٹیفائی کر سکتے جسٹیفائی تو وہ جو ہے سی این این کی اینکر بیکی وہ اس کو نہیں کر سکے جسٹیفائی بھئی وہ بار بار ان سے بڑا یہ چلا جناب سٹیٹسمن کا انٹرویو آ گیا ہے سی این این پر یہ ہو گیا ہے وہ ہو گیا اور اس نے تو ایسی جو ہے نا باؤنسر مارے امران خان صاحب کو ایسے یورکر مارے کدھی گٹے تھے پیا کدھی باں تھے پیا کدھی موں تھے پیا لیکن امران خان صاحب جواب نہیں دے سکے ثابت ہو گیا کہ جہاں جہاں پر جب جب کسی غیر جانبدار جنرلسٹ کا سامنا امران خان صاحب کو کرنا پڑے گا امران خان صاحب مکمل طور پر ناک اٹھ ہو جائیں گے اور یہ ہم نے کل سی این این کے انٹرویو میں دیکھا جس پر تقریر کرتے ہوئے جس پر سوالوں کے جواب دیتے ہوئے امران خان صاحب نے یہ واضح طور پر اس بات کا ذکر کیا کہ پاکستان کی پریمیر انٹیلیجنس ایجنسی کے جو ایک سب سے بڑے انٹیلیجنس آفسر ہیں وہ امران خان کی اوپر ہونے والے حملے میں ملوث ہیں یعنی ان کا اشارہ تھا میجر جنرل فیصل نصیر صاحب کی طرف اور ان کا یہ کہنا تھا کہ میں ایکس پرائی منسٹر ہوں میری بھی ایف آئی آر درجنی ہو رہی اور اسی پریس کانفرنس کے اندر ساری اسی میڈیا ٹاک کے اندر امران خان صاحب نے ایک مرتبہ پھر جو ہے وکار ستی صاحب کا مرتضی سلنگی صاحب کا اور دیگر لوگوں کے نام لیے کے جناب یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے یہ ساری کاروائی کو آگے بڑھایا اب یہ والی بھی سیچویشن بہت ہی زیادہ حیران کن ہے کیسے میں بھی آپ کو بتاتا ہوں لیکن وہ سی این این کی جو اینکر تھی مطرمہ بیکی صاحبہ انہوں نے بار بار امران خان صاحب سے پوچھا جب انہوں نے امران خان صاحب نے اپنی بات ختم کر لی انہوں کا جناب آپ نے الزام لگائے ہیں پاکستان کے پرائیم منسٹر پر پاکستان کے انٹیریر منسٹر پر پاکستان کے ایک ٹاپ انٹیلیجنس آفسر کے اوپر لیکن آپ نے ابھی تک اپنی بات کو اس کی بات کی تصدیق کے لیے کسی طرح کا کوئی ثبوت نہیں دیا انہوں نے کہا جس طرح نہیں وہ کہتے دیکھو حامدیہ دیکھو کاشف لک بیکی کر کے انہوں نے شروع کیا اور اپنی دوبارہ تقریر کا آغاز کر دیا میری بائیس سال کی جدو جہد ہے میں گھر سے اکیلہ نکلا تھا میں اکیلہ نکلا تھا کاروان بنتا چلا گیا رول آف لاؤ اور نہیں ہوگا معاشرہ ترقی نہیں کر سکتے وہ تقریر اس نے پھر روکا اس نے کہا جناب وہ ایویڈنس والے سوال کا جواب دے عمران خان صاحب نے پھر تقریر شروع کی اس نے پھر ٹوکا اس نے کہا جناب وہ ایویڈنس کی تو بات کریں جو سوال ہے اس کا جواب دیں آپ کدھر ٹم اکٹویاں مانگ رہے ہیں اور اس سوال کے جواب میں عمران خان صاحب کے پاس جو جواب تھا وہ صرف اور صرف خموشی تھی اب ایک جانب عمران خان صاحب میجر جنرل فیصل نصیر صاحب کو ٹارگٹ کر رہے ہیں اور ان کو اپنے اوپر حملے کا ملزم گردان رہے ہیں اور اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ دوسری جانب میجر جنرل فیصل نصیر صاحب کے ساتھ ہی ملاقاتیں کی جا رہی ہیں دو دو گھنٹے کی ملاقاتیں کی جانب دو دو گھنٹے کی ملاقاتیں اور ان ملاقاتوں کے اندر پیغامات کے تبادلے بھی ہو رہے ہیں خواہشات کا اظہار بھی کیے جا رہے ہیں جنرل صاحب یہ بھی بتاتے ہیں کہ وہ کتنا پسند کرتے ہیں پھر جنرل صاحب ہاتھ پکڑتے ہیں ہاتھ پکڑ کے وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب اس وقت ہمیں سب سے زیادہ اتحاد کی ضرورت ہے اور یہ سیچویشن کے اندر ون ون سیچویشن جو ہے ہم کچھ پیدا کرنے کی کوشش کریں گے اور حیرت کی بات ہے کہ ملاقات کسی ہوتی ہیں وہ جنون گروپ والے سلمان احمد صاحب سلمان احمد صاحب میجر جنرل فیصل نصیر صاحب کی دو گھنٹے کی ملاقات ہے دو گھنٹے کی ملاقات اور اس کا اظہار خود سلمان احمد صاحب نے اپنے ایک ویڈیو بیان کے اندر کیا ہے ان کا یہ کہنا تھا کہ میری ملاقات ہوئی ہے دو گھنٹے کی جس کے اندر یہ جو اس وقت پی ٹی آئی اور فوج کے اندر جو تعلقات کے حوالے سے جو اونچنی چاہیوئی ہے اس کی اوپر بات چید ہوئی ہے سلمان احمد صاحب کہہ رہے ہیں اور میں حیران ہو رہا ہوں کہ یار یہ جو یہ جو یہ جو ہو رہا ہے پھر ٹھیک ہو رہا ہے کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر وہ جو ہمارے ڈی جی آئی صاحب ہیں وہ دو گھنٹے کے لیے سلمان احمد سے مل سکتے ہیں تو اس کا ملکہ یہ ہے کہ وہ عمران خان سے تو ان کی جو ملاقات ہے وہ تو دو منٹ کے لیے ہی بہت زیادہ وہ اس پر ان کی تسلی ہو جائے گی اندازہ کر لیں کہ اگر اس طریقے سے نظام چلنا ہے تو پھر دعوے اپنی جگہ پر اور باتیں اپنی جگہ پر حقیقت ہے اپنی جگہ پر عمران خان صاحب ٹارگٹ بھی کر رہے ہیں بندے بھی بھیج رہے ہیں ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں ون ون سیچویشن کے فارمولوں کے اوپر بھی گفتگو ہو رہی ہے لیکن جو ہے نا وہ اپنا بابا اونچا رکھ کہ انہوں نے بات کرنی ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں اب عمران خان صاحب جب اپنے انٹرویوز کے اندر جنرلسٹوں ہیں اور خاص طور پر وقار ستی کا نام لیں گے تو پھر تو اس کا مدد یہ ہے کہ آپ نے جنرلسٹ کو وہ جو ہے مکمل طور پر جو اپنے جو ان کا ہے یہ جو کی بورڈ وارئیرز اور یا جو ان کا گالم گلوچ برگیڈ ہے اس کے سامنے لاکہ کھڑا کر دیا پھر اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس وقت بھی ٹوٹر کے اوپر یہ جو لفافہ جنرلسٹوں کے حوالے سے نا وہ لکھاوا غلازت سے لتھڑے لفافہ صحافی وہ ٹرنڈ چل رہا ہے اس وقت اور اس کے اندر اگر آپ دیکھیں اس ٹرنڈ کے اندر جائیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ وہ کس طریقے سے ایک نیگٹیو کیمپین ہے بھئی آپ کی بات سے اختلاف ہو سکتا ہے آپ کی ذات سے اختلاف ہو سکتا ہے آپ کی سیاست سے اختلاف ہو سکتا ہے آپ کی پولیسی سے اختلاف ہو سکتا ہے کیا مجھ سمید میرا بھی اس کے اندر انہوں نے وہ چلایا ہے ٹرنڈ کے اندر نا اب کیا ہمیں اس بات کا بطور شہری پاکستان کے کیا ہمارا دستور ہمیں اپنی رائے دینے کا اختیار نہیں دیتا اگر آپ اپنی رائے دے سکتے ہیں آپ اپنے لوگوں کے نام بتا سکتے ہیں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان لوگوں کی ایف آئی آر درج کرو آپ لوگوں کو ہر وقت چوڑ ڈاکو لٹیرہ منی لنڈرر کہہ سکتے ہیں آپ ہر کسی کے اوپر قتل کے الزامات آئیت کر سکتے ہیں آپ ہر ایک کو جو آپ کی خلاف بات کرتا ہے آپ اس کو لفافہ قرار دے سکتے ہیں تو کیا ہمارا یہ رائٹ نہیں ہے کہ ہم اپنا ویو پوائنٹ لوگوں کے سامنے رکھ سکے لوگ اس بات کا فیصلہ کریں کہ میرا ویو پوائنٹ درست ہے باقی دوستوں کا ویو پوائنٹ درست ہے یا عمران خان صاحب کا ویو پوائنٹ درست ہے یہ تو فیصلہ لوگوں نے کرنا ہے وقت نے کرنا ہے تاریخ نے کرنا ہے حالات نے کرنا ہے لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم شروع ہو جائیں ہم ہر ایک جو ڈیفرنس رکھتا ہے آپ کی رائے سے ہم اس کو جو ہے اپنی صفوں سے نکالنا ہے ہم کہ نہیں جناب نہیں نہیں یہ شودر ہے اس خبردار اس کے ساتھ بات کی ایسے نہیں ہو سکتا نظام اس طریقے سے نہیں چل سکتے اور نظام کو اگر ہم نے واقعتاً ٹھوس بنیادوں پر استوار کرنا ہے تو پھر اس کے لیے یہ جو گنجائش ہے دلیل کی وہ ہمیں برقرار رکھنی ہے اگر ہم دلیل کی گنجائش کو ختم کر دیں گے اگر ہم مقالمے کو اپنی گفتگو سے نکال دیں گے اگر ہم مقالمے کے ذریعے ایک دوسرے کو قائل نہیں کر پائیں گے تو پھر وہی ہوگا جو اس وقت ہو رہا ہے بارہ مقامات جی ٹی روڈ موٹر ویز کے اوپر بند کر دیئے گئے ہیں دوسرا دن ہو گیا ہے آج اور پنجاب پولیس اور کے پی کے پولیس کی وہ جو ہے نا زیرے نگرانی یہ تمام چیزیں بند ہیں پولیس راستے کلیر کرنے کی بجائے سیکیورٹی کے اوپر لگی ہوئی ہے اب کیا احتجاج عمران خان صاحب کا حق ہے تو سڑک کیوں پر سفر کرنا میرا یا آپ کا رائٹ نہیں ہے بچوں کا میرے اور آپ کے بچوں کا سکول جانا کالیج جانا یونیورسٹی جانا پیپرز دینا کیا ہمارا رائٹ نہیں ہے کیا رائٹ آف دی وے صرف عمران خان صاحب کا باقی پاکستان کے کسی بھی مخلوق کا کسی بھی شہری کا یہ رائٹ آف دی وے نہیں ہے کہ وہ جا کے وہ جو سڑک جو حکومت پاکستان نے میرے اور آپ کے ٹیکس کے پیسے سے بنائی ہے اس کو ہم روک کے بیٹھ جائیں کہ نہیں جناب نہیں یہ نہیں ہو سکتا اس سڑک سے ہم نے نہیں گزرنے دینا کیونکہ عمران خان صاحب کا یام پر حکم ہے ہم نے یہاں پہ ٹینٹ لگا کے ہم نے بیٹھنا ہے بیس بندے بیٹھے ہوئے ہیں پچاس پولیس والے ان کے انتظار میں ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ رول رہے ہیں سڑکوں پرچیخو مقاربچی بھی ہے لوگوں کی فلائٹس میں سو گئی ہسپٹل میں لوگ نہیں پہنچ سکے کتنی اس حوالے سے شاہتیں موجود ہیں اور پھر دعویٰ یہ ہے کہ میں نے کبھی کوئی میرے احتجاج کے اندر کوئی کوئی پتہ ٹوٹا ہے کبھی ہم نے کوئی گملہ توڑا ہے کبھی ہم نے کوئی آگ لگائی ہے کبھی ہم نے کوئی جلاو گھراؤ کیا ہے تو یہ جو ہو رہا ہے یہ جو ٹائر جل رہے ہیں یہ جو سڑکیں روکے بیٹھے ہوئے ہیں لوگوں کے گزرنے یہ کیا یہ پورا من احتجاج اس کو اگر پورا من احتجاج کہتے ہیں تو پھر پورتشدد احتجاج کیا ہوگا پھر تو جو ہے نا پورتشدد سے مراد ہی ہوگی کہ بندوں کو پکڑ کے جو مخالف رہے ہے اس کو سڑک پر لٹائے پٹرول چھڑکو آگ لگا تو پھر یہی ہو سکتا ہے پورتشدد اس کے علاوہ پورتشدد اور کوئی نہیں ہو سکتا اور شاید عمران خان صاحب یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں اس کو جو ہے وہ نقص امن نہیں سمجھتے وہ نہیں سمجھتے کہ یہ جو ہے پورا من احتجاج نہیں ہے سڑکوں پر بیٹھ جانا پورا من احتجاج نہیں ہے ٹرافک کو روک دینا پورا من احتجاج نہیں ہے شہریوں کی زندگی کے اندر خلل ڈالنا وہ کہتے ہیں یہ پورا من احتجاج ہے یہ اس کے اندر کسی طرح کا کوئی سیچویشن ایسی نہیں ہے جس کے اوپر جو غور کیا جائے پھر جو جس طرح میں نے آپ سے گزارش کی کہ پنجاب حکومت نے عمران خان صاحب کو مکمل طور پر یہ والی جو چیزیں ہیں وہاں پر جا کر وہ ان کو سپورٹ ایکسٹینڈ کریں گے کہ ٹھیک ہے جناب پلس کھلوتی رہے ایف آئی آر درج کر لو پلس کھڑی رہے گی سیکیورٹی دے گی سڑکیں بد ہو جائیں گی اس کے اندر پنجاب حکومت کو کسی طرح کا کوئی پرابلم نہیں ہوگا پنجاب حکومت کو پرابلم ہوگا ایف آئی آر پر نامو پر یا ان کو پرابلم ہوگا حکومت پر کیونکہ جو ذرائع ہیں ان کا یہ ماننا ہے کہ کل کی جو ملاقاتیں تھیں وہ بہت زیادہ انٹینس تھیں بہت زیادہ شدید تھیں اور چودری پرویز علیہ صاحب دو مرتبہ جب ملے تھے تو انہوں نے عمران خان صاحب کو اپنے موقف میں تبدیلی لانے پر امادہ کرنے کی کوشش کی تھی اور عمران خان صاحب نے اس پر ان سے مازد کر لی تو انہوں نے کہا تھا نہیں جناب یہ جو ایف آئی آر میں جو تین نام درج ہونے ہیں یہ وہی ہوں گے تو اس ایف آئی آر کو ہم قبول کریں گے ادروائز ہم قبول نہیں کریں گے اور پھر پی ٹی آئی کے جو ٹاپ لیڈرشپ ہے اس کی طرف سے اس بات کا اظہار بھی کیا گیا فواد چودری صاحب نے بھی ٹویٹ کیا اسد عمر صاحب نے بھی ٹویٹ کیا اسد عمر صاحب کہتے ہیں ملک میں قائم نظام کی حقیقت عوام کے سامنے کھل کر آ گئی ہے چند فرد نہیں بلکہ پورا نظام برہنہ ہو گیا ہے قوم کے سامنے اسی طریقے سے فواد چودری صاحب شیری مزاری باقی سب لوگوں نے بھی ٹویٹ کی ہے اب اسی جو میٹنگ ہے جس کا میں آپ کے ساتھ ذکر کر رہا تھا اسی میٹنگ کے اندر عمران خان صاحب نے کہا کہ جناب اگر آپ ایف آئی آر درج نہیں کرا سکتے تو پھر پنجاب اسمبلی کو تحلیل کر دیں پنجاب اسمبلی کو توڑ دیں جس پر چودری پرویز علیہ صاحب نے کہا کہ جی میں اس پر بھی معذرت چاہتا ہوں میں پنجاب اسمبلی تحلیل نہیں کروں گا بلکہ اگر آپ کہتے ہیں تو میں وزارتِ آلہ سے استیفہ دے دیتا ہوں آپ میرا استیفہ میں آپ کو دے دیتا ہوں آپ اس کو بھیج دیں گورنر صاحب کے پاس یا اگر آپ کو میری مجھے آپ کہتے ہیں استیفہ دو تو وہ میں استیفہ لے کے خود چلا جاتا ہوں گورنر صاحب کے پاس اور ان سے کہتا ہوں جناب میرا استیفہ کو آپ منظور کر لیں اور اس کے بعد آپ نیا چیف منسٹر الیکٹ کریں اور اس کے بعد آپ اسمبلی ڈیزولف کر دیں میں اسمبلی کسی بھی صورت ڈیزولو نہیں کروں گا اور یہی وہ خدشہ تھا جس کا اظہار بہت سارے لیڈرز جس میں فواد چودی صاحب شامل ہیں آن ریکارڈ نیشنل میڈیا پر آکر اس بات کا اظہار کر چکے ہیں کہ جناب پرویز علیہی نے اسمبلی نہیں توڑنی اور یہ بات ثابت ہوگی کہ پرویز علیہی صاحب نے اسمبلی نہیں توڑنی بلکہ انہوں نے عمران خان صاحب کو پنجاب کے حوالے سے ایک بند گلی میں دھکیل دیا ہے اور انہوں نے اپنی الائیڈمنٹ دو کشتیوں میں آپ کو بار بار کہہ رہا تھا نا کہ چودی پرویز علیہی صاحب دو کشتیوں میں سوار ہے اب انہوں نے عمران خان کو بتا دیا ہے کہ وہ کس کشتی کو ریلائیبل سمجھتے ہیں اور وہ اسی کشتی کے اندر سواری کریں گے اور اسی کشتی کے اندر آگلا جو اپنا سفر ہے وہ جاری رکھیں گے عمران خان صاحب آگئے ہیں بند گلی میں کیونکہ اگر وہ چودی پرویز علیہی صاحب سے کہتے ہیں کہ استیفہ دو تب بھی ان کے لیے پرابلم ہے وہ کہتے ہیں چودی صاحب تسی کانٹینیو کرو تب بھی ان کے لیے پرابلم ہے اور اس سارے سنیریو کے اندر اگر یہ بے امنی بڑھتی ہے پنجاب کے اندر جس طریقے سے خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں کہ مزید کچھ پرتشدد واقعات ہو سکتے ہیں تو اس کے بعد جو پنجاب کے اندر کچھ اور اقدامات بھی کیے جا سکتے ہیں میرا خیال ہے کہ شاید اس کے لیے عمران خان صاحب اب آپ دیکھیں گے جلد ہی ایک نیا نیریٹیو بیلڈ کریں گے اور اس سیچویشن میں راولپنڈی میں آج ہونے والا کور کمانڈرز کا جو اجلاس ہے وہ بہت ہی زیادہ اہمیت کا حمل ہے اس اجلاس کے اندر کچھ بہت امپورٹنٹ ڈسیئنز ہونے جا رہے ہیں جن کا تعلق ہماری انٹرنل سیکیورٹی اکسٹرنل سیکیورٹی داخلی معاملات اور بے شمار چیزوں کے ساتھ ہیں اور امکان یہ ہے کہ آج کوئی تگڑا قسم کا یا تو بیان سامنے آئے گا یا کوئی پریس کانفرنس سامنے آئے گی پتا چلے گا کہ آج یہ والا اونٹ بھی کس کروٹ بیٹھے گا بہت ساری اس حوالے سے جو سینہ گزت ہے وہ چلا ہے لیکن اصل سیچویشن اسی وقت سامنے آئے گی جب یہ اجلاس سے اختتام پذیر ہوگا اور ایک کوئی پریس ریلیز جاری کی جائے گی اسی سے اندازہ ہوگا کہ جنب حقیقی صورتحال کیا ہے اور ممکنہ دور پر آج شام تک یہ جو کلیٹی ہے وہ آ جائے گی کیونکہ وفاق کی طرف سے بھی کچھ درخواست کی جانے والی ہے انقریب اور اس درخواست کے ذریعے بھی جو رول ہے شاید ہمارے جو سیکیورٹی ادارے ہیں ان کا شاید کچھ بڑھا دیا جائے گا دیکھتے ہیں کہ وہ کیا سیچویشن ڈیولپ ہوتی ہے اپنی رائے گا ضروری ظاہر کی جائے گا آپ کا بہت شکریہ اللہ حافظ